بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے میری پیاری بہنوں اور بائیوں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہماری یہ بہن کہاں غائب ہو گئی ہے لیکن کچھ روزے کی مصرفیات کی وجہ سے ظاہر سے بات ہے روز ویڈیو حالانکہ میرے پاس یہ ویڈیو کب سے پڑی ہوئی لیکن دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں ویڈیو اپلوڈ کروں کیونکہ سب سے پہلے اپنا گھر ہے اپنے بچے اس کے بعد اور کام ہے شروع میں ہی میں نے آپ کو اس کا ایڈریس دکھا دیا ہے گولڈ مارک ون ہے یہ اور دکان نمبر کیا تھی یہ تو آپ خود ہی دیکھ لیں شروع میں مجھے بیاد نہیں آ رہے ہیں میں آپ کو دوبارہ دکھا دوں گی میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو میں روز کے دو تین ویڈیو اپلوڈ کروں لیکن میرا مقصد یہ ہوتا ہے یہ میں چھوڑی سی میں نے ویڈیو بنائی ہے آپ لوگوں کے لیے اتنی لانگ نہیں ہے میں یہ تری پیس امرائیڈٹ آپ کو ملے گا بارہ سو روپے میں آپ جب قیمت سنیں گے تو آپ خود حیران ہو جائیں گے بہت اچھی چیز تھی اور بچیوں کے لیے میں خاص کر بہت اچھا رہے گا عید کے لیے تو پرائز بھی کم ہے بھائی اس سے سنے گا کہ کیا پرائی رائے گا بھائی مجھے دو تین سوٹ دکھا دیں آپ بھائی مجھے دو تین سوٹ دکھا دیں آپ اچھا یہ اس کا دپٹہ یہ 3 پیس بنے گا یہ کیا پرائز ہے اس کے آپ کو پڑے گا بارہ سو پچاس ہے بارہ سو پچاس کا ہے یہ بارہ سو کا پڑے گا اور مارکیٹ میں آپ اس کا کیا ریڈ بتاتے ہیں تو یہ نیا گراک آتا ہے تو کسٹرمر تو سپرائی رہا ہے تو سودہ سو پندرہ سو سودہ سو پندرہ سو بتاتے ہیں لیکن جب آپ یہاں آئیں تو پلیز ان کو ضرور نگتہ فریدی کا بتائیے گا کہ چینل کی طرف سے آئیں تو آپ کو بارہ سو میں یہ فائنل مل جائے گا نہ آپ کا ٹائمز آیا ہوگا نہ دکاندار بھائی کا ٹائمز آیا ہوگا یہ بھی 3 پیس ہے پورا 3 پیس ہے یہ دیکھو یہ 3 پیس اس پر ہے اچھا ویرائیٹی ان کے پاس بہت ساری ہے لیکن ہم یہ چاہ رہے کہ ہم شورٹ تھی ویڈیو بنائیں لیکن آپ کو آئیڈیا ہو جائے اچھا ویرائیٹی تو اس بھائی کے پاس اچھے خاصی تھی لیکن بس میں کوشش کر رہی تھی کہ جتنا کم ٹائم میں میں آپ کو چیزیں دکھا دوں یہ شورٹ کرتیاں بھی تھی اور پیپلم ٹائپ کے بھی اس کے پاس تھے یہ 3 پیس دے رہے تھے 12 سو روپے میں میں نے اس لیے بیچ میں آواز آپ کو سنائی تاکہ آپ کو خود یقین آ جائے کیونکہ میں وائس آور کرنے پر یقین نہیں رکھتی ہوں کیونکہ بعض لوگ وائس آور کرتے ہیں تو جب وہاں میرے ساتھ خود بھی ایسا ہوا ہے کہ میں یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ کے میں گئی ہوں تو یوٹیوب میں ایک پرائز بتا رہے ہوتے ہیں وہاں جا کے آپ کو الگ الگ پرائز بتا رہے ہوتے ہیں تو میں اس چیز پہ یقین رکھتی ہوں کہ نہیں اگر دکاندار کے ہمو سے خود سن لے کل کو اگر دکاندار بولے کہ میں نے کب یہ بولا ہے تو تاکہ آپ اس کی وائس سنا سکیں تو یہ سارے جتنے بھی یہ دکھا رہے ہیں یہ 12 سو روپے میں 3 پیس دے رہے تھے دوپٹے اس کے سادہ تھے اور یہ الگ الگ فیبرک پہ بنے ہوئے تھے ٹیشو پہ بھی تھے کارٹن پیپر پہ بھی بنے ہوئے تھے لیکن اگر آپ اس کے نزدیک سے کام دیکھیں گے تو اس کے پرائزز بہت زیادہ مناسب تھے کوئی ہائی پرائز نہیں تھے 12 سو روپے میں اگر آپ کو سلا سلایا سوٹ مل رہے ہیں تو میرے خیال سے ان دنوں میں اور عید کے سیزن میں یہ بہت اچھے پرائز تھے اس کے بھی استینے دیکھو فل ایمبرائیڈ استینے تھی سمال میڈیم اور لارج سٹینڈر سائز تھا کہ ہر بندہ پہن سکتا ہے لڑکیاں بچیاں بھی پہن سکتی ہیں اگر دبلی پتلی یا میڈیم سائز کی لیڈیز ہو تو وہ بھی پہن سکتی ہیں اگر کوئی پینٹ کے اوپر پہ پہننا چاہیں تو وہ بھی پہن سکتی ہیں یہ دیکھیں یہ توڑا سا ویسٹرن لک دے رہا تھا تو یہ بھی بہت پیارا لگ رہا تھا دوسرا دکاندار بھائی کا کوئی نمبر دینا نہیں چاہ رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ باجی اگر ہم کسی کو نمبر دیتے ہیں تو پھر پورا دن فون بچتا رہتا ہے اور ایک طرح سے ان کا یہ کہنا صحیح بھی ہوتا ہے کہ پھر ظاہر سی بات ہے میں اکیلے ایک بندہ ہوں اور میں پھر دکان دیکھوں گا کہ میں فون آٹینڈ کرتا رہوں گا جس نے آنا ہے یہیں سے آکے لیں اور یہ اس کا یہی کہنا تھا کہ دوسرا یہ زیادہ تر لوگ بولتے ہیں کہ آن لائن کے لئے پوچھے آن لائن کے لئے پوچھے بھائی میری بات سنیں بہنوں کہ آن لائن کے کام صحیح ہے دس میں ایک بندہ اگر خراب ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے ہی خراب ہیں لیکن آن لائن کے کام پہ میں یہی کہوں گے کہ زیادہ بروسہ نہ کریں پہلے خود جائیں وہاں دیکھیں اگر آپ کو چیز سمجھ آتی تو تب آپ ان سے آن لائن منگایا کریں میں کبھی بھی شروع شروع میں میں کسی سے بھی نمبر آن لائن کے لئے نہیں مانگتی تھی لیکن آپ لوگ کے زیادہ ڈیمانڈ پہ میں نے لوگوں سے آن لائن کے لئے نمبر مانگا کیونکہ جب تک آپ پرسنلی جا کے اگر آپ نے آن لائن منگانا بھی ہے تو ایک پیس منگائے زیادہ نہیں کہ آپ دڑا دڑ پورے پورے درجن منگا لیں اور کر کو آپ اپنا سر مارتے رہیں کہ بھئی یہ کس طرح کا سوٹ ہے اس بھائی کہہ رہے تھے کہ میرا کوئی نمبر نہیں ہے میں اوپر جو اس لکھا ہوا ہے تو یہ میرا نمبر نہیں ہے یہ سارا گولڈ مارک ون ہے ٹو نہیں ہے یو جی سیونٹی تری اس کا شاپ نمبر ہے اور ڈیفینس موڈ فیس فن تو یہ پورا ایڈریس میں نے آپ کو سامنے سے ہی دکھا دیا تاکہ آپ کو بھی آسانی ہو سا کہ صاف سیدھی بات ہے میں اپنے گھر کا ایڈریس کسی کو نہیں سمجھا سکتی ہوں میرے لئے ایڈریس سمجھانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن آپ لوگ کے خاطر میں پھر بھی کر لیتی ہوں اگر یہ چھوٹی سی کوشش آپ لوگ کو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں